بھگوان بدھ نے بودھ گیا کے راستے میں رامپوروہ، لوریا نندنگڑ، ارے راج، کسریا، ویشالی اور حاجی پور کا دورہ کیا تھا بدھ کے جیون سے جڑے ہونے کے قارن ان محتوی پونس مارکوں کو آج آرکلوجیکل سروے آف انڈیا دوارہ سن رکچت کیا جاتا ہے اور ہر سال دنیا بھر سے ہزاروں پلیٹک اور تیر دھیاتری یہاں آتے ہیں اے ایسائی کے مطابق لمبینی بودھ گیا سارنات اور کشی نگر کے بعد پرشم چمپارن میں رامپوروہ سب سے محتوی پون بہت ستھل ہے پرسط چینیاتی زوانگزانگ نے بھی اپنے ابھی لیکھوں میں اس ستھل کا اُلے کیا ہے اور اس لیے اس میں ایک پرمک پریاتن ستھل کے روپ میں دکسیت ہونے کی چھمتا ہے رامپوروہ میں دو اشوک ستمبوں کے افشیش ایک ستوپ پر رکھے گئے ہیں یہ اس ستھل پشم چمپارن زلے میں بیہار اور نیپال کی سیما پر گوناہا ریلوے سٹیشن سے لگ بھگ پانچ کلومیٹر اتر پششم میں ہے وشیشگیوں کے انوصار لنبینی، بودگیا، سارنات اور کشی نگر کے بعد رامپوروہ سب سے محتوی پون بہت ستھل ہے اس ستھل کو بہت ستھلوں میں شامل کیا جانا چاہیے ان میں وشدھرور ستھل کے روپ میں وکسیت ہونے کی اپار سمبھامنا ہے اٹھارہ سو ستتر میں رامپوروہ گاؤں کے پاس دو اشوک ستمب اور دو ٹلے بتائے گئے ہیں اتری استمب اور دکشنی استمب آٹھ سو پچاس فیٹ کی دوری پر الگ الگ گرے ٹوٹے اور دپے ہوئے تھے دونوں استمبوں کو ان کے مول ستھانوں سے ہٹایا گیا اور دو اسطوبوں میں سے ایک پر رکھ دیا گیا اتری استمب میں راجہ آشوک دوارہ اپنے چھویسویں شاشن ورش میں جاری کیے گئے شلالیک ہیں ان ابھی لیکھوں میں راجہ آشوک نے بودھ کی مکھ نیتک سکچھاؤں کو پرکھاپت کیا اور دھم کے روپ میں سندربت کیا یہ کوئی سنیوگ نہیں کی سمرانٹ آشوک نے اس بھو بھاگ میں لائن کیاپٹل اور بل کیاپٹل سے ششوہ بھی دو وشال ستھم ستھاپیت کیے تھے پیشے شگیوں کی رائے ہے کہ رامپوروہ بودھ کی یادرہ کا پہلا پڑا ہو سکتا ہے ایک پیلر جو ہے وہ اسٹھان ہے جہاں پر کی بودھ نے چھندک کو لوٹایا تھا اس لئے اس کا چھندک نیورتن چائتی نام ہے اور دوسرا جو اسٹوپ ہے وہاں پر انہوں نے اپنا ماتھا ملائیا تھا اور دھکچو بیس دھارن کیا تھا کیونکہ وہیں پر انہوں نے چھندک کو لوٹایا اور ماتھا ملائیا اور پھر وہیں سے انہوں نے الار کلام کے آسرم کے طرف یادرہ سنو کر دی اس لئے وہ پہلا پڑا اس کو مانا جائے بودھ کے سمیں میں انومہ ندی کے نام سے جانی جانے والی ہار بورا ندی آج بھی دو وشال شوک ستھمبھوں کے پاس سے بہتی ہے جب بودھ اپنے پریوار کو چھوڑ کر انومہ ندی کے تر پر پہنچے جہاں انہوں نے ایک تپسی کی پوشاک کے لیے اپنے شاہی وستروں کا آدان پردان کیا اور اپنے سروچی پونھ بالوں کے پندھن کاٹ دیئے ایسا مانا جاتا ہے کہ اشوک نے بودھ کے جیون کی اس محتوپونھ گھٹنا کو منانے کے لیے ان اس تھمبھوں کو بنوایا تھا کیپی جیسوال انساندان سنستان پٹنا کے پورونی دیشک جگدیشور پانڈے کے انسار کپیل وستو چھوڑ کر شاہ کیا کولی شترب کو پار کر گوتم بودھ نے انومہ ندی جسے ستھانیے لوگ ہر بوڑا ندی بھی کہتے ہیں کہ تٹ پر ایک وکشو کے روپ میں اپنا پہناوا بدل لیا اور گیان کی پیاز پجھانے کے لیے بدھ آلار کلام کے آشرم پہنچے وہ بہت ہی کم جو تریپیٹک میں اس کا برنن ہے وہ بہت سکری ندی ہے تو وہ سکری ندی بھی وہاں پر ہے اور اسوک دوارہ بنوایا ہوا اس توب بھی ہے وہاں پر اس کے بعد سے استامح بھی وہاں پر ہے تو یہ ساری چیزیں پرمانت کرتی ہیں کہ وہیں پر بدھ نے چندر کو لوٹایا تھا اور وہیں پر ماتھا مریا تھا اور دکچو بھی دھارن کر کے وہ آلار کلام کے پاس گیان پرابطی کے لیے گئے تھے اس پرکار پوری چمپارنزلے کا ارے راج بھی اتنا ہی محتوپونستھل ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ بودھ کال کے دوران یہ اس تھان آلار کلام کا آشرم تھا اور گوہتم بودھ ان سے ملنے آئے تھے کچھ دنوں تک آلار کلام کے آشرم میں رہنے کے بعد انہوں نے اس اس تھان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہوں نے آشرم کی سکشاؤں کو سانسارک دکھوں سے لڑنے کے لیے انوپیوکت پایا گوہتم بودھ کے جیون کی اس گھٹنا کو چترت کرنے کے لیے سمرات اشوک نے اشوک اس تھمب اور ایک سطوب کا نرمان کروایا تھا اشوک اس تھم 37 فیٹ 9 انچ اوچہ ہے آدھار پر اس کا ویاس ہی 11 فیٹ 2 انچ اور سب سے اوپر اس کا ویاس 8 فیٹ ہے کیسریاستو بیہار کی رازدھانی پٹنا سے 160 کلومیٹر دور ستھت ہے یہ اس تھان زلہ مکھیالے موتیہاری سے 35 کلومیٹر تکشن پششیم میں چکیا ساہب گنج روڑ پر ہے 1998 میں بھارتی پورا تتو سرویکشن نے گوشنا کی کہ 104 فیٹ اوچائی اور 1400 فیٹ ویاس والے سطوب دنیا میں سب سے اوچے ہیں سات منزلہ سطوب کے نرمان کے لیے کم سے کم دس بارہ کڑوڑ ایٹوں کا استعمال کیا گیا تھا بھگوان بھد کی سطوب پرتیمہ کے شکھر پر اور ان کے نیچے ان کے پریے شش کی چھویس دھاپت کی گئی ہے جو بھد کی اپنے ششیوں کے ساتھ انتے ملاقات کا پرتی نددف کرتی ہیں وشے شگیوں کا ماننا ہے کہ سطوب کا نرمان بیشالی کے لچوی ونش کے لوگوں نے کروایا سطوب کے نرمان کے لیے چونے اور سرقی کا اپیوک کیا گیا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ جب بھگوان بھد راجگیر اور ویشالی کے راستے کسریہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ ان کے ساتھ جانا چاہتے تھے حالانکہ بھد نے اپنی یوگ شکتی کے مادھیم سے بھومی پر ایک گہری ندی کٹ دی اور لوگوں کو ان کا انسرن کرنے سے روک دیا پرستان اپہار کے روپ میں انہوں نے انہیں اپنا ایک بھیگ کا کٹورہ بھیٹ کیا اور انہیں واپس جانے کو کہا اسی کڑی کی یاد میں لچوی ونش کے لوگوں نے کہ سریہ سطوب کا نرمان کروایا تھا بہشالی میں یہ بھگنا ویش لچوی گنراج کے راجہ ویشال کی سنصد ہے گوتم بود کے سمیے میں تتہ ان سے پورو لچوی گنراج کی راجدھانی یہی پرستھت تھی راج کے ماملوں کا پرابندھن پرتینیدیوں کے سموہ دوارہ کیا جاتا تھا اور کئی بار بودھ نے بھی ان کی راجنیتک سمیداری کی پرسنچہ کی تھی اور بودھ کو یہ ستھان بڑا ہی پریے تھا گیان پرابتی کے پانچ ورش بات بھگوان بودھ کا ویشالی آگمن ہوا جس میں ویشالی کی پرسد نگر ودو آمرپالی سعیت چوراسی ہزار ناگرک سنگ میں شامل ہوئے انہوں نے ویشالی لوگتنطر کی ترس پر سنگ کا آئیوجن کیا یہی پر انہوں نے پہلی بار مہیلاؤں کو سنگ میں شامل ہونے کی انومتی دی احتیاسک پرمانوں کے انسار ویشالی میں ہی ویشو کا سب سے پہلا گنتنتر یعنی ریپبلک قائم کیا گیا تھا بھگوان پودھ نے ویشالی کے نزدیک کلوہا میں اپنا انتن سمبودھن دیا اس کی یاد میں مورے سمرات اشوک نے تیسری شتابدی عیسیٰ پورو سنگ ستم کا نرمان کروایا تھا مہاتمہ بودھ کے مہا پری نرمان کے لگ بگ سو سال بعد بیشالی کے دوسرے بودھ پریشت کا آئیوجن کیا گیا تھا اس آئیوجن کی یاد میں دو بودھ ستوب بنوائے گئے بیشالی کے سمیپ ہی ایک بیشال بودھ مٹھ ہے جس میں مہاتمہ بودھ اپدیش دیا کرتے تھے لوریا نرکٹیا گنج مارک پر اس دیت لوریا نندنگڑ ایک ادویتی شوک ستم ہے جس پر مور کی آکرتیاں اکیری گئی ہیں برہمی اور پراکرتک میں لکھے گئے ستم پر چھے شلالیک ہے چھے انمک ستمبوں میں سے کیول دلی ٹوپرا شوک ستم پر ساتھ شلالیک اتکرن کیے گئے ہیں لوریا نندنگڑ شوک ستم کے شیش پر ایک شیر ہے اس کی اچائی 32 فیٹ نوائنچ ہے گول پوڈیوم کے نیچے رسی مور اور الٹے کمل کی ڈیزائن ہے جسے کچھ لوگ ایرانی گھنٹی مانتے ہیں لوریا نندنگڑ بیتیا سے 25 کلومیٹر اتر پچھم میں رام نگر پگہاں اور نرکٹیا گنچانے والے لوریا چوراہے کے پاس استحت ہے لوریا نندنگڑ ان بہت بکشیوں کے لیے ٹھہراؤ پڑاؤ تھا جو دھرم کے پرسار کے لیے نیپال اور طبط کے راستے چین جاتے تھے لوریا میں اشوک استم کے علاوہ ایک اور اعتحاسک ترشنی استھل ہے نندنگڑ کا بودستو اٹھارہ سو اسی میں اتحاسکار سر الیکزنڈر کننگڑ نے نندنگڑ کو ڈھونڈا گیارک نے اسی سال یہاں کھدائی کرائی یہ بودستو دور سے دیکھنے میں ایک وشال دلے سے نظر آتا ہے کچھ لوگوں کا مت ہے کہ یہ کوئی کلہ رہا ہوگا پر کئی اتحاسکاروں کا کہنا ہے کہ کلے اتنے کم دائرے میں نہیں ہو سکتے اٹھارہ سو اسی کے کھدائی کے دوران یہاں تین مٹی کے دویت ملے جس پر اشوک کالین ابھی لیکھ ملے ہیں اتحاسکار سوٹ کے مطابق یہ بود استیستو پھو سکتے ہیں حالانکہ اتحاسکار بلوچی سے پراشین درگ یعنی کلہ ہی مانتے ہیں انیس سو پیتیس چھتیس میں اتحاسکار اینجی مجمدار نے اس اسطحل پر سلسلیوار دھنگ سے کھدائی کرائی جو انیس سو بیالیس تک جاری رہی یہاں دو سٹوپوں میں کھدائی کے دوران راک اور آدمی کی جلی ہوئی ہڈیاں پائی گئی تھی یہاں سونے کے پتر پر بنی ہوئی دیوی کی مورتی بھی ملی تھی ایسی ہی مورتی بستی زلے کے پپروہ کے بود سٹوپ میں بھی ملی تھی بیہار میں بھکوان بودھ کے جیون سے جڑے کئی مہتوپون ستھلوں کے ساتھ ایک سمرد پراجین بودھ ویراست ہے بڑی سنکھیا میں ویدیشی پریعتک بھارت آتے ہیں اور بودھ کے جیون چکر سے جڑے پاویتر ستھل کا انوصرن کرتے ہیں جن میں سب سے مہتوپون ہے بودھ کا جنام ستھل لنبینی نیپال بودھ گیا جہاں انہوں نے گیان پرابت کیا سارنات جہاں بودھ نے گیان پرابتی کے بعد اپنا پہلا اپتےش دیا جسے دھرم چکر پرورتن بھی کہا جاتا ہے کشی نگر جسے بودھ نے اپنے انتیم پرستان اتوہ مہاپری نیرمان کے لئے چنا نالندہ جو دنیا کے پہلے آواسی ویشو ویدیالیوں میں سے ایک تھا راجگیر جہاں گرد کوٹ میں بودھ نے دھیان اور اپدیش دیتے ہوئے کئی مہینے بٹائے شرعوتی جہاں انہوں نے اپنے کئی ست پڑھائے اور ویشالی جہاں بودھ نے اپنے کچھ انتیم اپدیش دیے تھے اور اگر ان ستھانوں کے ساتھ ہی رامپوروار لوریا زیار کے پریعتن کو بہت بڑھاوا ملے گا